موالیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم اپڈیٹس آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشہ کانا کیس کا تحریری فیصلہ جاری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ سال قید بابشکت کا حکم احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ 23 صفات پر مستمیل ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی سلمان عوان نے سلمان عوان بتائیے گا جو میں کچھ 23 صفات اور مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سغاثہ بانی پی ٹی آئی ثابق وزیر آدم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے اور یہ کیس تھا جو توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے تحائیت ہیں ان کے حوالے سے اور عدالت نے یہ اقرار دیا ہے کہ دونوں جو میہ بی بی ہیں ان کے اوپر جن ثابت ہوا ہے پرائیم نیویسر آفیس کا غلط استعمال کیا گیا اور پرائیم نیویسر آفیس سکتہتر ملین کا عجائز طور پر غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا اور دونوں کی جانب سے اس قسم کا اقزام کرتی ہیں ان کی مالیت جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہیر پھیر کیا گیا کس طرح سے توفے بیچے پہلے گئے اور ان کی رقب جو ہے وہ بعد میں جامع کروائی گی تو تمام پر جو صورتحال جو عدالت کے سامنے رکھی گی عدالت کا کہنا ہے کہ اس کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ثابق وزیراعظم نے اور اس کی اہزیاں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور فراڈ کر کے بعضابطہ طور پر عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں میہ بی بی نے فراڈ کر کے پبلک پروپرٹی حاصل کی اور جو عدالتی فیصلے کے اندر حوالہ سامنے آیا ہے وہ زیورات کے سیس کا سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ لگوائی گئی جو مالیت تھی وہ اصل تخبینے سے کہی کم تھی یعنی جو چیز مہنگی تھی اس کو سستہ ظاہر کیا گیا اور اس کے بعد پر جس طرح سے اس کی رقم جمع کروائی گئی اس کے اندر بھی جو سنگین قسم کی وائلیشن جو ہیں وہ پائی گئی ہیں جو چیز مہنگی تھی اس کو سستہ ظاہر کیا گیا تو شاہ خانہ کیس کا تہریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ 23 صفات پر مشتمل ہے نمائندہ خصوصی سلمان عوان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پنجاب میں خطرناک نمونیا قابو سے باہر نمونیا مزید سات بچوں کی زندگیاں نگر